رینارٹ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گئے اور سلطان ایوبی ان سے رخصت ہو کر قاہرہ چلے گئے انہوں نے سوچا تک بھی نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکیں گے وہ اس مسرد کے ساتھ قاہرہ گئے کہ زنگی رینارٹ جیسے قیمتی قیدی کو بڑے سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا مارچ گیارہ سو چہتر عیسوی کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے چھ سات دیہات کو تباہ کر دیا بغداد میں بھی نقصان ہوا اور رخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑے وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے ویسے بھی انہیں کرک سے جانا تھا بغداد اور اردگرد کے حالات اچھے نہیں تھے وہ کرک سے رینارٹ اور دوسرے سلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتے گئے بغداد پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی دارالخلافے سے باہر رہنے لگے وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہے جہاں رات آتی وہیں رک جاتے انہوں نے کھانے کی پروانہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوا آتا ہے انہیں تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا اپریل کے آخر تک انہوں نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا جب زارہ فرصت نے لی تو انہوں نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ گلے کے اندر درد محسوس کرتے ہیں طبیب نے توا دی لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گئے اور مئی 1174 عیسوی کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان جان آفرین کے سپرد کر دی یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ زنگی کو خنناک کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا لیکن بعض مورخوں نے وزوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن سباہ کے فدائیوں نے زہر دیا تھا ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کی ہوئے دیہات میں بھاگتے دوڑتے رہتے تھے اور ان کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قائدہ ہو گئے تھے فدائیوں نے انہیں کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا جس کا زائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے جنرل محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فدائیوں کا شکار ہوئے تھے زنگی رحمت اللہ علیہ کوئی وسیعت نہ کر سکے سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بیش سکے سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی رحمت اللہ علیہ دفن ہو چکے تھے دوسرے دن بغداد سے ایک اور قاسد یہ اطلاع لے آیا کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ہی موسل، حلب اور تمشق کے عمرہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے عمراء و وزارہ نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک صالح کو جس کے عمر صرف گیارہ سال تھی سلطنت اسلامیہ کا خریفہ مقرر کر دیا ہے سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ عمراء نابالک خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا تم نے پانچ مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اقرام اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے سلیبیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لئے اچھا نہیں ہوگا بیٹھ جاؤ میری باتیں غور سے سنو اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا مئی گیارہ سو چوہتر عیسوی کا دن دنیا اسلام کا ایک تاریخ دن تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی میت کو ابھی غزل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسررت سے چمک اٹھے تھے یہ سلیبی نہیں تھے یا یوں کہیے کہ صرف سلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر مسرور تھے ان میں مسلمان بھی تھے جو زلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے تھے یہ مسلمان ریاستوں اور جاگروں کے عمراء اور حاکم تھے وہ سب زنگی رحمت اللہ علیہ کے گھر جمع ہو گئے تھے وہ جنازے کے لئے آئے تھے ان میں سے بعض بیچین تھے جیسے زنگی کے انتقال سے غمزدہ ہوں مگر بیچینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دن پٹے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا مذہب ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک اور دشمن ایک تھا مگر ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ اور جدہ تھا ان کی مثال ایک درخت کی ٹہنیوں کسی تھی جو ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب الگ الگ اپنے آپ کو ہرہ بھرا رکھنے کی توقع لیے ہوئے ہوں وہ دور دراصل جاگیرداری اور نوابی کا تھا بعض مسلمان ریاستیں ذرا وسی تھی اور باقی چھوٹی چھوٹی ان کے حکمران امیر کہلاتے تھے یہ لوگ مرکزی خلافت کے تحت تھے اسلام کے کسی بھی دشمن کے خلاف جنگ ہو تو یہ عمرہ خلافت کو مالی اور فاجی مدد دیتے تھے مگر یہ مدد صرف مدد تک محدود رہتی تھی اس میں کوئی ملی جذبہ نہیں ہوتا تھا وہ امن اور سکون سے عیش و عشرت کرنے کی خاطر خلافت کا مطالبہ پورا کر دیتے تھے عیش و عشرت کی خاطر وہ اپنے سب سے بڑے بلکہ واحد دشمن سلیبیوں سے درپردہ دوستی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے ان میں بعض نے سلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے بھی کر رکھے تھے لیکن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا وجود سلیبیوں کے راستے میں ایک چٹان تھا وہ مسلمان عمرہ کو کئی بار شرم سار کر چکے تھے اور انہوں نے انہیں ذہن نشین کرانے کی سر توڑ کوشش کی تھی کہ سلیبی انہیں اسلامی وحدت سے توڑ کر ہڑپ کرتے جائیں گے مگر سلیبیوں کی مہیا کی ہوئی یورپی شراب نوجوان لڑکیوں اور سونے کی انٹوں میں اتنی قوت تھی جس نے ان کے کان بند اور عقل سر بمہر کر رکھی تھی زنگی کی آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی وہ سب سے پہلے جاگیردار اور نواب تھے امیر اور حاکم تھے اور اس کے بعد اگر مذہب کی بات چل نکلے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کا اگر دین تھا تو وہ ان کی ریاستیں اور جاگیریں تھی یہی ان کا ایمان تھا وہ اسلامی حمیت کے قائل نہیں تھے جنگ کے سخت خلاف تھے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ سلیبی ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیں گے اس کے علاوہ ان کے دلوں میں یہ ڈر بھی تھا کہ ان کی ریایہ نے اپنے دشمن کو پہشان لیا تو اس میں روحانی بیداری اور قومی وقار پیدا ہو جائے گا پھر ریایہ ان کی نوابی کے لیے خطرہ بن جائے گی حقیقت یہ تھی کہ ریایہ ان کے لیے مستقل خطرہ تھی لوگوں میں قومی وقار موجود تھا زنگی رحمت اللہ علیہ کی فوج انہی لوگوں کی فوج تھی ان کے مجاہدوں نے دس گناہ دشمن کا مقابلہ بھی کیا تھا یہ جذبے کا کرشمہ تھا عمرہ کو یہ جذبہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا لہٰذا وہ زنگی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور صلاح الدین ایوبی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے اب زنگی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تو یہ خوش تھے انہیں معلوم تھا کہ اس قوم میں اب کوئی زنگی نہیں رہا اور جہاد بھی زنگی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا زنگی رحمت اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا سلیبیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت تاری تھی وہ ختم ہو گئی ان کے دل میں اب صلاح الدین ایوبی کا کانٹا رہ گیا تھا جس کے مطالق اب وہ اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے زنگی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تھے اب سلطان ایوبی اکیلے رہ گئے تھے انہیں مدد اور کمک دینے والے زنگی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سلیبیوں کو اصل خوشی تو اس پر ہوئی کہ زنگی کے بعد سرکردہ عمرہ وزارہ نے زنگی کے کمسن بیٹے سالح کو گدی پر بٹھا دیا تھا جس کی عمر گیارہ سال تھی یہ انتخاب ان عمرہ نے کیا تھا جو در پردہ سلیبیوں کے دوست تھے اس طرح سلطانی کی گدی سلیبیوں کے ہاتھ آ گئی تھی ان عمرہ میں گمگشتگین نام کا ایک امیر جو دراصل قلعہ دار اور دوسرا سیف الدین والی موسل تھا دمشق کا حاکم شمس الدین بن عبد المالک تھا الجزیرہ اور نواہی علاقوں پر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بتیجے کا راج تھا ان کے علاوہ کئی اور جاگیردار تھے ان سب نے خود مختاری کا اعلان کر دیا وہ بظاہر خلافت کے ماتحد تھے لیکن عملاً آزاد ہو گئے تھے وہ اپنی اپنی جگہ بہت مسرور تھے مگر محسوس نہ کر سکے کہ وہ زروں کی طرح بگر کر سلیبیوں کا آسان شکار بن گئے ہیں زنگی کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اسے زنگی کی بیوی نے محسوس کیا زندہ تھی اس حادثے کو بہت دن گزر چکے تھے سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے کمرے میں مصطفیٰ جعودت نام کا ایک آلہ فاجی افسر بیٹھا بول رہا تھا مصطفیٰ ترک تھا وہ نور الدین زنگی کی فاج میں منجنیکوں کا کمانڈر تھا زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس نے عالم اسلام میں جو تباہ کن انقلاب دیکھا اس نے اسے تڑپا دیا اس نے یہ کہہ کر لمبی چھٹی لے لی کہ اسے ترکی گئے کئی سال گزر گئے ہیں لہٰذا وہ ترکی اپنے گھر جانا چاہتا ہے وہ دمشق سے روانہ ہوا قاہرہ پہنچ گیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا مصطفیٰ ان فاجی افسروں میں سے تھا جو افسر کم اور مسلمان زیادہ ہوتے ہیں اسے معلوم تھا کہ زنگی کے بعد صرف سلطان ایوبی ہیں جو عظمت اسلام کی پازبانی کر سکتے ہیں اور کریں گے اسے ڈر تھا کہ سلطان ایوبی کو اس طرف کے حالات کا علم نہیں ہوگا چلاچے وہ سلطان ایوبی کو وہاں کے حالات سنا رہا تھا اور فوج کس حال میں ہے سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا محترم زنگی مرہوم نے فوج میں جو جذبہ پیدا کیا تھا وہ زندہ ہے مصطفیٰ نے جواب دیا مگر یہ جذبہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا آپ جانتے ہیں کہ سلیبیوں کے سیلاب کو صرف فوج نے روک رکھا ہے محترم زنگی مرہوم کی زندگی میں عملا فوج حکومت کر رہی تھی جنگی منصوبے اور فیصلے فوج کے ہاتھ میں تھے لیکن یہ اقدام خلافت کے احکام کے خلاف تھا اب ہم خلافت کے پابند ہو گئے ہیں ہم اپنے آپ کوئی کار روائے نہیں کر سکتے اگر خلیفہ کوئی جنگی منصوبہ بنائے گا ہی نہیں تو فوج کیا کرے گی سلیبی جانتے ہیں کہ مسلمان عمرہ میں وہ غیرت ہی نہیں جو قومی عظمت کی خاطر لڑاتی اور مراتی ہے اور لوگ جانے قربان کرتے ہیں سلیبیوں نے عمرہ کی غیرت خرید لی ہے اور اب وہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تخریبی سرگرمیاں فوج میں بھی اور قوم میں بھی شروع ہو گئی ہیں اگر یہ عمل جلدی نہ روکا گیا تو سلیبی فوجی حملے کے بغیر ہی سلطنت اسلامیہ کے مالک بن جائیں گے سلطنت اسلامیہ جاگیروں میں تقسیم ہو گئی ہے عمرہ کو اب راہ راست پر نہیں لائے جا سکتا وہ سلیبیوں کی شراب میں ٹوپ گئے ہیں انہوں نے وہاں لڑکیوں کی فوج اتار دیئے اب سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکیاں عمرہ کے حرموں میں رہتی ہیں ان کے کہنے پر جشمنہ نال جاتے ہیں جن میں سرکردہ فوجی افسروں کو مدعو کر کے یہ لڑکیاں انہیں بے حیائی سے اپنے جال میں پانس رہی ہیں اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کیا ہوگا سلطان ایوبی نے کہا فوجیوں کو نشے اور بدکاری کا عادی بنا دیا جائے گا بنایا جا رہا ہے مصطفیٰ نے کہا حشیشین بھی اپنی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے ہیں اب یوں ہوگا کہ جو سالار یا نائب سالار سلیبیوں کے دشمنی دل سے نہیں نکالے گا اور جہاد قغائل رہے گا اسے حشیشین کے پیشاور قاتلوں کے ہاتھ ہوں اور اسرار طریقے سے قتل کرا دیا جائے گا مصطفیٰ نے سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا کہ کون سا امیر کیا کر رہا ہے اس تفصیل کا لب لباب یہ تھا کہ عمرہ جہاں مختار ہو گئے تھے وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فوجی تیاریاں شروع کر دی تھی سلیبی اس نفاق اور چپ قلش کو ہوا دے رہے تھے آپ نے اچھا کیا ہے جو مجھے وہاں کے حالات بتانے آ گئے ہیں سلطان ایوبی نے کہا اگر آپ نہ آتے تو مجھے ان تفصیلات کا علم نہ ہوتا البتہ یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ گیارہ سال کے بچے کو سلطان بنا کر وہ لوگ کیا کرنا شاہتے ہیں اور آپ کیا کرنا شاہتے ہیں مصطفیٰ نے پوچھا اگر آپ نے فوری کارروائی نہ کی تو سمجھ لیں کہ سلطنت اسلامیہ کا سورج ڈوب گیا ہے آپ کی کارروائی صرف جنگی ہونی شاہی ہے یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میں بھائیوں کے خلاف جنگی کارروائی کی سوچوں گا سلطان ایوبی نے کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تو غدار تاریخ میں یہ نہ لکھتے ہیں کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی خانہ جنگی کا مجرم تھا اگر آپ اس ڈرت سے خاہرہ میں بیٹھے رہے تو تاریخ آپ پر یہ شرمناک الزام آیت کرے گی کہ نور الدین زنگی مر گیا تھا تو سلطان سلاہ الدین ایوبی کا بھی دم نکل گیا تھا اس نے مصر پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سلطنت اسلامیہ کو غربان کر دیا تھا ہاں سلطان ایوبی نے کہا یہ الزام زیادہ شرمناک ہوگا میں ہر پہلو پر غور کر چکا ہوں مصطفیٰ اگر میں جہاد فیس بلیلہ کے لیے نکلتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے گھوڑے تلے کون روندہ جا رہا ہے میری نگاہ میں وہ کلمہ گو کفار سے بتر ہے جو کافر کو دوست سمجھتا ہے آپ واپس چلے جائیں میں نے علی بن سفیان کو وہاں بیج رکھا ہے لیکن یاد رکھنا کہ وہ جاسوسوں کے بھیس میں گیا ہے وہاں کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ علی بن سفیان ان کے درمیان گھوم پھر رہا ہے اور جائزہ لے رہا ہے کہ وہاں کس قسم کی کارروائی کی ضرورت ہے آپ جا کر یہ دیکھیں کہ کون کون سا سالار مشکوک ہے علی بن سفیان کے ساتھ بہت سے آدمی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں وہاں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تمام عمرہ کی طرف اس پیغام کے ساتھ علچی بھیجے ہیں کہ عمرہ ان حالات میں جبکہ سلیمی ان کے سر پہ بیٹھے ہیں ایک محاذ پہ مورچہ بند ہو جائیں اور آپس کے اختلافات مٹانے کی کوشش کریں مجھے امید نہیں کہ وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن میں انہیں صرف ایک بار بتا دینا جاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہیں میرے کہے پر عمل نہ کیا تو میں کیا کروں گا مصطفیٰ جودت کو رخصت کر کے سلطان ایوبی نے اپنے دربان کو چند ایک سالاروں اور انتظامیہ کے حکام کے نام لے کر کہا کہ انہیں بہت جلدی ان کے پاس بیجا جائے یہ ان کی ہائی کمانڈ تھی جسے انہوں نے بلالیا تھا قاضی بہاودین شداد تو سلطان ایوبی کا دستراست اور حمزاد دوست تھا جو ان کی مجلس مشاورت میں عالی رتبہ اور مقام رکھتا تھا وہ اپنی جاد داشتوں میں لکھتا ہے سلطان ایوبی کو خدا نے فالات کے آساب عطا کیا تھے انہوں نے اپنی شخصیت اور کردار کو اس قدر مضبوط بنا دیا تھا کہ پہاڑوں جیسے صدمے ہنس کھیل کر برداشت کر لیتے تھے عظم کے زدی اور مستقل مزاج تھے امیر ہو یا غلام وہ ہر کسی کا یقصہ احترام کرتے تھے البتہ کسی کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے تو صرف بہادری اور شجاعت کی بنا پر سمجھتے ان کے قریب رہنے والے ان سے دو طرح کا تاثر لیتے تھے ایک روب کا اور دوسرا محبت کا ان کے سپاہی جب میدان جنگ میں انہیں دیکھتے تھے تو دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے ایک بار یوں ہوا کہ ایک خادم نے دوسرے خادم پر جوتا اتار کر پھینکا صلاح الدین ایوبی کمرے سے نکل رہے تھے جوتا انہیں ہیار لگا دونوں خادم تھر تھر کامپنے لگے لیکن صلاح الدین ایوبی نے دونوں طرف سے مو پھیر لیا اور آگے نکل گئے یہ کردار کی عظمت کا مظاہرہ تھا دوست تو دوست دشمن ان کے سامنے آتے تو ان کے مرید بن جاتے تھے نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر سلیبیوں کے دستراست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سملے تھے صلاح الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتے تھے ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتے تھے کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دیں اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھیں لیکن میرا یہ دوست ذرا بھر نہ گبر آیا اس زمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر میں اسلام کی پاسبانی سے دسبردار ہو جاؤں تو روز محشر سلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اسلام کی پاسبانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا مجھے سلاہ الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے وہ شراب بھی پیتے اور رقص و سرود کا دلدادہ بھی تھے موسیقی اور رقص کی باریکیوں گہرائیوں کو سمجھتے اور نسوانی حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کرتے اور تائیش کے لیے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتے تھے کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علم بردار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے برق اور توفان بن جائے گا اپنے چچا کے ساتھ وہ سلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گئے تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا اور جب وہ اس مارکے سے واپس آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ عیش و عشرت پر لانت بھیجی اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی انہوں نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں قاضی بہاودین شداد نے لکھا کہ انہیں اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کبھی عیش بھی ہوا کرتے تھے کردار کی بلندی اور پختگی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مار دیا جائے یہ پختگی سلاہ الدین ایوبی کے کردار میں تھی دوستوں کے محفلوں میں وہ کہا کرتے تھے مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جب مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا شاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہشان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور تمہارے مطالق وہ کیا ارادہ رکھتا ہے ان کے کردار کا رخ دشمن نہیں بدلا تھا صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد اور عظم میں اس حد تک مگن رہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے قائد ہیں مصر کے حاکم کل ہیں اور فن حرب و زرب کا ایسا استاد کہ سلیمیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی ان سے خائف رہتے ہیں ان کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکے جہاد نے انہیں محلت ہی نہ دی آخری عمر میں ان کی یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ حج پر جائیں مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی وہ جب فوت ہوئے تو ان کی ذاتی مطا صرف سنتالیس درم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا ان کی جائداد صرف ایک مکان تھا جو ان کے باپ دادا کا تھا یہ ان کی کردار کی بختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو ان کے چہرے پر گبراہت یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی تاری تھی انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی گبرائے ہوئے ہوں گے مگر انہوں نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا میرے رفیقو تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے آج ایسے حالات میں ہمیں للکارہ ہے جب اظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں لیکن یاد رکھو اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لانت بیجے گی اور روز معاشر وہ شہید ہمیں شرم سار کریں گے جنہوں نے اسلام کی عبرو پر جان قربان کی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جان قربان کر دیں اس تمہید کے بعد انہوں نے اپنے عالی حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا انہوں نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا کچھ دیر خاموش رہے سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے انہیں اتمنان ہو گیا کہ یہ حکام ہر صورتحال میں ان کا ساتھ دیں گے انہوں نے کہا میرا پہلا اقدام یہ ہے کہ میں اپنے خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا شاہتا لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوں پر غور کرو ایک یہ کہ خلافت عملن ختم ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ خلیفہ گیارہ سال کا بچہ ہے اس پر تین چار عمرہ نے قبضہ کر رکھا ہے یہ عمرہ سلیبیوں کے دوست تھے لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگنی شاہیے کہ خلافت سلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے اب ہماری ٹکر خلافت کے خلاف ہے اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے بڑھیں گے اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لئے تباہ کن ہوں گے کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ میں مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزاد آنا ہو جو اسلام کی بقاہ کے لئے ضروری ہو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لئے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان